پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلی جاری دو ٹیسٹ میچوں کی سریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ تیسرے دن کا کھیل شروع پاکستان ٹیم تاریخی شکست کے قریب میڈ رو کی طرف گامزن بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے اپنی پہلی اننگ کل کے سکور دس رنز بغیر کسی وکیٹ کے نقصان کے آئی دوبارہ شروع کی میچ کی تازہ ترین صورتحال اور آپ یہ میچ کہاں پر اور کیسے لائیو دیکھ سکتے ہیں تمام تر تفصیل شیئر کرنے والے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھی گا اور کرکٹ سے جڑی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل ایکن پر پریس کر دیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیا میں کھیلا جارا دو ٹیسٹ میچوں کی سریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ تیسرے دن کا کھیل شروع پاکستان کی پوری ٹیم کل دو سو چورتر رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی سائم ایوب شان مسود اور سلمان علی آغا کے علاوہ کوئی بھی بلے باز وکٹ پر نہ رکھ سکا بنگلہ دیش کی جانب سے مہندی حسن میراج نے پانچ وکٹیں حاصل کی اور کل کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے دس رنز بنا لیے تھے آج کھیل کے تیسرے دن بنگلہ دیش نے اپنی پہلی اننگ شروع کی اور آپ سے کچھ دیر پہلے تک بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے چورتر رنز بنا لیے بنگلہ دیش کو پاکستان کی پہلی اننگ کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید دو سو رنز کی ضرورت ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والا دوسرا ٹیسٹ میچ لائیو دیکھنے کے لیے اب اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل ایکن پر پریس کر دیں تاکہ ان فیوچر کرکٹس ریلیٹڈ مزید اپ ڈیٹس کی ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملتی رہیں